پاکستان جنوبی ایشیا میں برے سغیر کے مسلمانوں کے لیے اللہ کا انام ہے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنیاد پر مارز وجود میں آیا پہلے ریاست مدینہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی پھر بیسوی صدی میں مسلمان آنے ہند نے اللہ کی مدد اور بڑی قربانیوں کے ساتھ پاکستان کے نام سے یہ ملک حاصل گیا ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی حیثیت سے ترقی کرتے ہوئے امت مسلمہ کی قوت بننا تھا لیکن پاکستان کے لوگوں نے عمومی طور پر اور حکمران طبقے نے خصوصی طور پر اللہ کی عظیم نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے بنی اسرائیل والا کردار ادا کیا نتیجتاً اللہ کی طرف سے سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا علاقائی اسبیتوں اور سیاستدانوں حکمرانوں کی مفاد پرستی نے ملکی جڑیں کھوکلی کر دیں پاکستان دو لخت ہو گیا اور انڈیا نے سازشوں کے جال پھیلا کر پھر فوج کشی کر کے مشرقی پاکستان کاٹ کر رکھ دیا مسلمانوں کی تاریخ کا یہ بڑا سانیہ تھا لیکن پاکستان کے اہل اقتدار نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا بلکہ اپنی غلطیوں پر قائم رہے اور مسلسل غلطیاں کرتے چلے گئے باقی ماندہ پاکستان میں علاقائی و لسانی فرقہ ورانہ اسبیتوں نے اپنا کام جاری رکھا جس کے نتیجے میں قوم پرستی اور تکفیر کے فتنے ملک میں پھیل گئے انڈیا کے علاوہ کئی دوسرے ملکوں کی مداخلت نے ملک کو سکت نقصانات سے دوچار کر دیا ملک کے دفاع اور معیشت پر زد پڑی پاکستانی معاشرے کے عظم کو اتنی ٹھےس پہنچی کہ عام آدمی مایوس ہو گیا نوجوان طبقے کی صحیح رہنمائی نہ ہونے اور تعلیم و تربیت کے فقدان سے ملک کا مستقبل تاریخ نظر آنے لگا سرمایہ دار لوگوں نے ملک سے باہر سرمایہ کاری شروع کر دی ملک کا ٹیلنٹ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گیا پھر بھی حکمران طبقے کو ہوش نہ آیا کرپشن ملک کی جڑوں میں پہنچ گئی سب سے زیادہ حکمرانوں نے ملک کو لوٹا ان تمام چیزوں کی زد عام آدمی پر پڑی بہنسیت مسلمان ہم اہل پاکستان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا پاکستان اسلام کی جاگیر ہے ہمیں بنیاد سے اصلاح کا کام کرنا ہے غلطیوں سے اشتناب کرنا ہے اور عوامی تربیت کے ساتھ پاکستان کو مدینہ کا معاشرہ بنا کر مدینہ کی ریاست بنانا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت دامن پھیلائے مسلمان آنے پاکستان کی منتظر ہے وہاں کوئی کمی نہیں کوئی انکار نہیں آئیے قومی سطح پر اپنے رب کو پکاریں استماعی توبہ کریں اور صحیح راہ پر گامزن ہو جائیں بہت جلد حالات تبدیل ہو جائیں گے اور پاکستان اسلام کا سورج بن کر دنیا کے افق پر چمکے گا انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ مدینہ کے معاشرے اور مدینہ کی ریاست کا نبوی اصلاح کا پروگرام پیش کر رہی ہے ہم پاکستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے وہی فکر دیں گے جو نقیب ملت اللامہ محمد اکبال نے فکر دی تھی اور وہی عمل رویے اور کردار پیش کریں گے جو برے سغیر کے مسلمانوں کے عظیم قائد محمد علی جنہ نے پیش کیا تھا نظریہ پاکستان کو اس طرح اجاگر کریں گے کہ اہل پاکستان ایک بہتت کی لڑی میں پیروئے جائیں رنگوں نسل اور فرقہ واریت کے بھدھ ٹوٹ جائیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی روشنیاں ہر کہیں پھیل جائیں اللہ توفیق سے نوازے اور مدد فرمائے موجودہ حالات میں پاکستان کہاں کھڑا ہے وطن عزیز پاکستان عالمی دباؤ کی وجہ سے سخت مشکلات کا شکار ہے معیشت تباہ حال ہے اور سودھی کرزوں کی وجہ سے بے پناہ مسائل قومی سطح پر پیدا ہو گئے ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ اللہ کی مدد اور عوام کے تعاون سے ملکوں مایوسیوں سے نکال کر روشن مستقبل کی طرف کامزن کرے گی انشاءاللہ ملکی وسائل پر انحصار کرتے ہوئے معاشی نظام ترتیب دیا جائے گا ملکی سنتوں کو فروغ دیا جائے گا سود کو ختم کیا جائے گا اور نائے کرزیں نہیں لیے جائیں گے جبکہ پرانے کرزوں کے لیے عالمی مالیاتی اداروں سے حساب کتاب کر کے مسئلہ حل کیا جائے گا جرد کے ساتھ مذاکرات کر کے ثابت کیا جائے گا کہ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کے مقروض ہیں کیونکہ سود کے نظام پر ظلم کرتے ہوئے وہ اصل کر سے کئی گناہ پاکستان سے وصول کر چکے ہیں پاکستان کی آزادی اور آزاد معیشت کا یہی راستہ ہے ہم تجارتی معایدے سب قوموں سے کریں گے لیکن غلامی کسی کی نہیں کریں گے انشاءاللہ پہلے سے موجود بینکوں کو مکمل تجارتی ادارے بنا دیا جائے گا اور غریب و امیر کا فرق بڑی حد تک ختم کر کے عادل پر مبنی اسلامی معیشت قائم کے جائے گی غربت کے خاتمے اور عام آدمی کی زندگی آسان بنانے کے لیے زکاة و عشر اور صدقات کا نظام قائم کر کے مالی وسائل لکھنے والے موسیل لوگوں پر مناسب بوجھ ڈالا جائے گا برامدات کو بڑھایا جائے گا اور زیادہ تر درامدات پر پابندی لگائی جائے گی اشرافیہ اور عمرہ کے لیے سامان تعایش پر مبنی درامدات نہیں منگوائی جائیں گی انشاءاللہ پاکستان کو بعض نا اہل حکمرانوں نے ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رکھا ہے ہماری افرادی قوت خاص طور پر نوجوان دوسرے ملکوں میں بڑی تعداد میں نوکریہ کر رہے ہیں اور ملک سے باہر جانے کا رجان بڑھ رہا ہے جو ملک کے مستقبل کے لیے نہایت خطرناک ہے اس رجان کو ختم کرنے کے لیے معاشی پولیشیوں کی بہت زیادہ اصلاح کرنا ہوگی زراق کو ترقی دی جائے گی اور روزگار کی فرامی کو عام کیا جائے گا چھوٹی سنتوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دی جائے گی ناجائز ٹیکس ختم کیے جائیں گے اور اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے محول کو سازگار بنا دیا جائے گا تعلیم کے ساتھ تربیت کو شامل کر کے ہر پاکستانی کو پڑے لکھے لوگوں کی صفح میں شامل کیا جائے گا یک سا نساب تعلیم اور ایک درس کے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں گے غریب اور امیر کے بچے ایک ہی میار کے تعلیمی اداروں میں صلاحیتوں میں نکار پیدا کریں گے اور سب مل کر پاکستان کا روشن مستقبل بنیں گے سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدید علم کو فروغ دیا جائے گا دینی علوم کی جدید تعلیم میں شامل کر کے پاکستان کے نظریاتی مستقبل کو محفوظ کیا جائے گا نوجوانوں کی ذہنی نشنوما کے لیے کھیلوں کو فروغ دیا جائے گا ملک سے بے روزگاری کو ختم کیا جائے گا فتنوں سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی خواتین معاشرے کا اہم ترین حصہ ہے معاشرے کی ترقی اور فلاہ و بہبود کے لیے ان کا کردار بہت اہم ہے خواتین کے حقوق کو خصوصی اہمیت دی جائے گی اور ان کا اصلاحی کردار واضح کیا جائے گا آئین پاکستان اور اسلامی اقتار کی روشنی میں خواتین کو ہر سطح پر نمائند کی اور مواقع فرہام کیے جائیں گے خواتین کے لیے معاشرے کو محفوظ بنانے صحت و طبی سہولیات اور خواتین کے تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی جائے گی مردوں کی طرح خواتین کے عوامی تعلیمی ادارے اور وکیشنل سینٹر بنائیں جائیں گے تاکہ خواتین ایک مستحکم اور مضبوط پاکستان کے سفر میں اپنا بھرپور حصہ شامل کر سکیں فلاہی معاشرہ قائم کرنے کے لیے اقلیتوں کا کردار خصوصی اہمیت رکھتا ہے اقلیتوں کے بنیادی حقوق کی پاسداری کے ساتھ کاروبار اور ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کو مساوی مواقع دیے جائیں گے تاکہ وہ موصر کردار ادا کر سکیں پاکستان میں اسلامی فلاہی معاشرہ قائم کیا جائے گا عدل کی بنیاد پر سب کو حقوق فرہام کیے جائیں گے اور فرائز کی آدائیگی کے لیے تربیت دی جائے گی طبقاتی علاقائی فرق ختم کیے جائیں گے مدینہ کا نوی معاشرہ سامنے رکھ کر بھائیشارہ قائم کیا جائے گا اور قتل و غارت ناجائز قبضے اور بے حیائی کے تمام اسباب ختم کیے جائیں گے نیکی کو فروب دیا جائے گا اور برائی کو روکا جائے گا انشاءاللہ قانون سب کے لیے برابر ہوگا اور اس کی عملداری کو یقینی بنایا جائے گا عدالتی فیصلے قائم کرنے میں مکمل آزاد ہوں گی حکمران تب کے سمیت سب کو قانون کی پابندی کرنا ہوگی صد وزیراعظم آرمی چیف چیف جسٹس اور تمام ملکی اور قومی اداروں کے سربراہان و افسران عدالتوں میں محسبے کے لیے پیش ہوں گے اور قانون کا سامنا کرنے کے لیے کسی کو کوئی ریایت حاصل نہیں ہوگی انشاءاللہ حفظان صحت کے لیے محصل لائے عمل ترتیب دیا جائے گا وسائل سے محروم لوگوں کو مفت علاج کی سہولتیں دی جائیں گے انشاءاللہ اففاج پاکستان پولیز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا وقار قائم رکھا جائے گا اور ان کے درمیان رابطے ہم آنگی اور باہمی تعاون کا موثر احتمام کیا جائے گا تاکہ آئین اور قانون کی عملداری میں سب اپنا کردار ادا کرسکے پاکستان کی آزادی کی حفاظت کرسکے بیرونی مداخلت سے ملک محفوظ رہے اور جرائم کی بے خکنی کی جا سکے ملک پسماندہ علاقوں کی تعمیر و ترقی کا خصوصی احتمام ہوگا آبادی کے تناسب سے انتظامی یونٹ بنائے جائیں گے سرمایے کی تقسیم کے لیے سب کو پورا حق ملے گا بلوچستان، سن، گلگتو بلتستان، شمالی علاقجات اور وزیرستان سمیت کمزور علاقوں میں سرمایہ کاری کی جائے گی کارخانے، تعلیمی ادارے، ہسپتال اور سڑکے بنائے جائیں گی اور ماضی کے ناروہ سلوک کا ازالہ کر کے سب علاقوں کو ترقی کے یقصہ مواقع فرام کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اس پر انڈیا کا غاصبانہ قبضہ ختم کرانے کے لیے پرانے قومی موقع کو قائم رکھا جائے گا اور ان کی مدد جاری رکھی جائے گی انشاءاللہ آزاد خارجہ پولیسی ترتیب دی جائے گی اور پاکستانیوں کے غلام ہونے کا احساس ختم کیا جائے گا آزاد پاکستان عالمی سطح پر خاص طور پر عالم اسلام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے موصر کردار عطا کرے گا انشاءاللہ پاکستان میں دہشتگردی پھیلانے کے لیے باز ممالک نے بہت کوشش کی اور باز نا اہل حکمرانوں کے غلطیوں کی وجہ سے دشمن کو آگ بھڑکانے کا موقع ملا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے فوری اقتام کی ضرورت ہے اس کے لیے پولیسی کی اصلاح اور لوگوں کو دینی تربیت کا احتمام ہونا چاہیے اس سلسلے میں سب کو سمجھایا جائے گا کہ مذہب کے رنگ میں پھیلائی گئی تکفیر نے نوجوانوں کو اس غلط راستے پر لگایا ہے جبکہ کچھ لوگ سرمایے کے لالش میں بیرونی حکومتوں کے آلہ کار بن جاتے ہیں اور ملک میں بدامنی کا باعث بنتے ہیں ایک جامع پروگرام کے تحت اس سارے مسائل کا حل کیا جائے گا ہر کسی کے جان و مال اور عزت کی حفاظت کر کے اعتماد کی فضاء قائم کی جائے گی قیام پاکستان سے لے کر اب تک اہل پاکستان ایک قوم کی حیثیت حاصل نہیں کر سکے موسیر اصلاحی و اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نظریاتی احساس کو راست کیا جائے گا یہ شعور پختہ کیا جائے گا کہ برسغیر کے مسلمان ایک قومی وحدت اور ہر عصبیت سے پاک ایک ملت ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اس منشور پر عمل درامت میں مدد فرمائیں آمین اللہ کی رسی کو ہم تھام کے ڈٹ جائے